حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کر رہے ہیں جماعت جہارم اس کا سبق ہے درگا حضرت بال درگا حضرت بال آپ کو پتا ہے کہ درگا حضرت بال جو ہے یہ سرنگر میں واقع ہے کہاں ہے سرنگر میں یعنی بارہ دری موے مقدس قرارگاہ فیضیاب یہ یعنی چند الفاظ دیے گئے ہیں تو اس میں ہے درگا حضرت بال سرنگر میں لال چوک سے دس کلومیٹر دور مشہور جیل ڈال کے مغربی کنارے پر واقع ہے یعنی درگا حضرت بال جو ہے وہ سرنگر میں یعنی لال چوک سے کتنے کلومیٹر ہے دس کلومیٹر اور جیل ڈال کے کنارے پر ہے حضرت بال کے مغرب میں اور کس طرف ہے یہ مغربی طرف یعنی مشرق مغرب جنوب شمال یہ مغرب کی طرف ہے حضرت بال کے مغرب میں کشمیر یونیورسٹی اور اس کے مغرب میں کیا ہے کشمیر یونیورسٹی ہے جہاں سے ڈگری حاصل ہوتی ہے یعنی یونیورسٹی جو ہے جہاں ایم اے کی ڈگری ایم فل کی ڈگری اور پی ای ڈی کی ڈگری جو بچے جو ہیں حاصل کرتے ہیں مشرق میں ڈل کے بیچوں بیچ خوبصورت چار چناری اور یعنی مشرق میں یعنی ڈل جو ہے اس کے بیچ میں چار چناری ہے اور جنوب میں تھوڑے فاصلے پر نیشنل انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نام کا ادارہ واقع ہے یعنی اس کے بیچ میں چار چناری ہے اور جنوب میں تھوڑے فاصلے پر نیشنل انسٹیوٹ ہے حضرت بال کا پرانا نام صادق آباد تھا حضرت بال کا پرانا نام کیا تھا صادق آباد مغل بادشاہ شاہ جہان کے ایک سبیدار صادق خان تہرانی نے سولہ سو تیریس عیسوی میں اس جگہ پر ایک خوبصورت باغ تعمیر کرایا یعنی مغل بادشاہ شاہ جہان جو تھا اس کے یعنی کہ ایک سبیدار صادق جس کا نام تھا صادق خان تہرانی اس نے سولہ سو تیریس میں سولہ سو تیریس میں اس جگہ پر ایک خوبصورت باغ تعمیر کیا باغ کے ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر عشرت محل اور باغ کے ساتھ ساتھ کیا بنایا عشرت محل نام کی بارہ دری بھی بنائی سولہ سو چونتیس عیسوی میں جب شاہ جہان کشمیر آئے تو ان کو یہ بارہ دری بہت پسند آئی یعنی جب شاہ جہان کشمیر آئے تو یہ بارہ دری ان کو بہت پسند آئی ان کے حکم سے عشرت محل کو ایک عبادت خانے میں تبدیل کیا گیا اور انہی کی حکم سے اس کو عبادت خانے میں تبدیل کیا گیا مغل بادشاہ اورنگ زیب کے دور حکومت میں یعنی مغل بادشاہ جب اورنگ زیب کا دور تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مقدس وارد کشمیر ہوا یعنی کب ہوا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مقدس وارد کشمیر ہوا موہ مقدس کو پہلے نقش بند صاحب رحمت اللہ کی زیارت میں رکھا گیا ایک زیارت تھی پہلے وہاں رکھا گیا جہاں جگہ کی کمی کے سبب شہر کے بزرگ اور سنجیدہ لوگوں کے مشرع پر درگاہ حضرت بال کو ہی اس کی مستقل قرارگاہ مقرر کیا گیا اس کے بعد جگہ کی کمی کی وجہ سے اس کو کہاں رکھا گیا حضرت بال اس وقت کشمیر کے گورنر فاضل خان تھے کشمیر کے گورنر کون تھے فاضل خان انہوں نے صادق آباد کا نام تبدیل کر کے حضرت بال رکھا انہوں نے صادق آباد اس کا جو نام تھا وہ اس کو تبدیل کیا اور حضرت بال رکھا اس کے بعد عبادتگاہ کی توسیح کی گئی عبادتگاہ جو ہے اس کی توسیح کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے حضرت بال یہاں جو ہے یہ اوپر اس کا گمبت ہے یہ اس کا سین ہے اور یہاں یہ مستقل حضرت بال کو جمہو کشمیر کے مذہبی مقامات میں ایک خاص مقام حاصل ہے حضرت بال جو ہے وہ جمہو کشمیر کے جتنے بھی مذہبی مقام ہیں ان میں اس کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے اسے حضرت بال کے علاوہ آثار شریف یعنی حضرت بال کے علاوہ اس کو آثار شریف مدینہ تو سانی اور درگاہ شریف بھی کہتے ہیں اب انیس سو اٹھاسٹھ عیسوی میں اس درگاہ کی تعمیر نو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر شروع کی گئی یعنی اس درگاہ کی تعمیر نو جب نئی تعمیر ہونے لگی جو مسجد نبی کی طرز پر شروع کی گئی جو انیس سو انہتر عیسوی میں مکمل ہوئی کب مکمل ہوئی انیس سو انہتر میں حضرت بال کی نئی امارت سنگ مارمر سے بنائی گئی نئی اس کی امارت جو تھی ہے وہ سنگ مارمر سے بنائی گئی ہے درگاہ کو جازب نظر بنانے کے لیے اس کے چاروں اطراف خوبصورت اور دلکش باغ بنائے گے یعنی اس کے ادگیر خوبصورت باغ وغیرہ بنائے گے حضرت بال مذہبی سیاحتی مقام کے طور پر بھی دنیا بھر میں مشہور ہے یعنی حضرت بال مذہبی لوگ سیاحتی مقام یعنی وہاں لوگ جو آتے ہیں مذہبی لوگ تو یہ دنیا بار میں مشہور ہے یہاں سال بھر ظاہرین اور سیاہوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور پورے سال یہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جمعہ کے دن کشمیر کے کونے کونے سے لوگ یہاں آ کر نماز ادا کرتے ہیں اور جمعہ کے روز ہر کونے سے لوگ آتے ہیں اور یہاں نماز ادا کرتے ہیں عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقعوں پر لاکھوں عقیدت ماند موے مقدس کی زیارت سے فیضیاب ہوتے ہیں یعنی عید ملادن نبی جب ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہاں لوگ کیا آتے ہیں موے مقدس کی زیارت کرنے آتے ہیں حضرت بال عقیدت اعتقاد اور فیض و برکت کا سرچشمہ ہے حضرت بال جو ہے یہ عقیدت اعتقاد اور فیض و برکت کا سرچشمہ ہے تو حضرت بال جس طرح اس میں آپ نے پڑھا کہ حضرت بال کشمیر ہمیں واقع ہے اس میں موے مقدس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے جو یعنی اس کی لوگوں کو زیارت کرائی جائیتی ہے لوگ اس حساب سے یعنی اس کو دیکھنے جگہ جگہ سے آتے ہیں یعنی اس کو دیکھنے کے لیے اور کشمیر کے کونے کونے سے لوگ جمعہ ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچتے تھے اور اس کے آگے ہم یہ آج یہ سبق جو تھا یہ پورا ہوا آج کمپلیٹ ہوا آگے یہ ہے پڑھی اور سمجھئے یا آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد سوالات جو ہیں آپ کو کرائے جائیں گے